السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت سوشل میڈیا پر آج جو ہے وہ ایک سوال بڑی تیزی کے ساتھ کردش کر رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ حضرت جو انسان رمضان المبارک کے مبارک بات سب سے پہلے پیش کر دے تو کیا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ روایت جو ہے وہ کس احادیث کے کس کتاب کے اندر موجود ہے بہت بہترین سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس ویڈیو کو ضرور سنیں آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر اکثر یہ سوال جو ہے وہ آتے ہیں اور باقاعدہ اس کی نسبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات پیش کی اس پر جنت واجب ہو گئی دیکھئے یہ روایت جو ہے وہ منگھڑت روایت ہے یہ کسی بھی کتاب سے جو ہے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جس نے رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات پیش کی اس پر جو ہے وہ جنت واجب ہو گئی ہاں رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرنا یہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ مبارکہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ صحابہ کو رمضان المبارک کی مبارک بات جو ہے وہ دیا کرتے تھے لیکن رمضان المبارک کی مبارک بات پیش کرنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے ایسی باتیں جو ہے وہ کسی کتاب سے جو ہے یا کسی روایت سے یہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے آج ہم شوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بھی سوال جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور باقائدہ ہم جو ہے اس کو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے یہ پیغام جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں جھونٹا پیغام جو کسی روایت کے اندر ثابت نہ ہو ہم وہ باتیں لا کر کے حضور کی طرف نسبت کر کے جو ہے ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ سب سے بہترین جہالت ہے اور جو انسان جان بوجھ کر کے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھونٹ بانتا ہو اس کے بارے میں حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک اور دگر حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبوئ مقعدہ من النار جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھونٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے حضور نے خود فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھونٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں دیکھ لے تو آج ہم وہی کر رہے ہیں آج ہم جان بوجھ کر کے حضور کی طرف جھونٹ باندھ رہے ہیں جبکہ یہ بات کسی روایت کے اندر یا کسی احادیث سے جو ہے یہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی ہے اور ذرا انسان ایک مطبع سونچے تو سہی دماغ تو لگایا انسان جو انسان رمضان کی مبارک بات پشکت دے اس پر جنت واجب ہو گئی تو مطلب رمضان میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان میں ترابی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے رمضان میں عبادات کی ضرورت نہیں ہے شب قدر میں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ رمضان کی مبارک بات دے دے تو پھر جنت واجب ہو جاتی ہے تو پھر روزہ رکھنے سے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے یہ پاگل لوگ ہیں جو راتوں کو مسجدوں میں گزارتے ہیں بے اوقوف لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ترابی پڑھتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نوافل کی کسرت کرتے ہیں تہجد کی پابندی کرتے ہیں یہ تو بے اوقوف لوگ ہیں فالتو میں پڑھ رہے ہیں رمضان کی مبارک بات دے دے جنت واجب ہو جائے یار ذرا انسان سوچ لے تو بھی یہ بات اس کے سمنج میں آگئے کہ خالی رمضان کی مبارک بات پیش کر دے جنت واجب ہو جائے تو پھر رمضان میں عبادت کی ضرورت نہیں ہے یہ سراسر منگھرد روایت ہے لوگوں نے اپنی طرف سے جھونٹ کر دیا ہے اور خدارہ اگر آپ تک کوئی بھی پوشٹ ایسی آتی ہے تو خدارہ آپ جو ہے اسے شیر نہ کریں آپ کی بات ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں اور اس کی تحقیق کیے ہوئے بغیر جو ہے ہم اس بات کو شیر کر دیتے ہیں حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسان ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے یہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے آج ہم وہی کام کر رہے ہیں آج ہمارے پاس ہمارے موبائل میں کوئی بھی میسج آئے ہم نے اسے دیکھا اور بغیر تحقیق کی ہوئے ہم نے جو ہے اس پوسٹ کو آگے کر دیا اس پوسٹ کو آگے بھیج دیا دیکھئے کوئی بھی پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے سب سے پہلے آپ اسے علماء سے جو ہے اس کی تحقیق کرائیں اور اس کے بعد جو ہے کسی پوسٹ کو جو ہے وہ آپ شیئر کریں تو یہ سوشل میڈیا پر جو یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ جس نے رمضان کی مبارک بات پیش کی اس پر جنت واجب ہو گئی ایسی روایت کسی احادیث میں یا کسی بزرگوں کے اقوال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے ہمیں اس سے بسنا چاہیے رمضان کی مبارک بات پیش کرنا یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ہم رمضان کی آمد پر اپنے دوست و احباب کو ہم رمضان کی مبارک بات پیش کریں یہ سنت رسول ہے لیکن رمضان کی مبارک بات پیش کرنے سے کسی پر جنت واجب نہیں ہوتی ہے یہ صرف اور صرف منگھڑت روایت ہے ہمیں اس سے بسنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ